جی ڈی اے سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم ویریابلز کے بارے میں بات کریں کہ ڈارٹ لینگویج میں ویریابلز کو کس طرح سے یوز کی جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے انٹیلی جی آئی ڈی کو اوپن کر لیں کریٹ نیو پروجیکٹ پر کلک کریں اس میں آپ کنسول اپلیکیشن پر کلک کریں اور یہاں پر آپ نے اس میں پروجیکٹ کا جو نام ہے وہ مینشن کر دینا ہے جو بھی آپ اپنا رکھنا چاہیے اور کلک کر دیں فینش پر اس مفہم موسیقی یہاں پہ اگر یہاں پہ اگر آپ کوئی ارش ہو تو یہاں پہ اس کو فکس پہ کلک کرنے اور کنفیگر آتمیٹی ایڈیویٹر.xz کو ٹک کر دیں تو آپ کے پاس یہ میسج ہے کہ window defender configuration updated اس میں get dependencies پہ آپ click کروا دیں یہاں پہ اس والے لائی بری کو delete کر دیں اور یہاں سے اس کو بھی delete کر دیں اب یہاں سے play button پہ press کر دیں تو آپ کے پاس کام لکھا ہوا جائے گا hello world اس میں آپ print command کے ذریعے کوئی چیز print کروا سکتے ہیں لائک اس میں ہم جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ variable کا استعمال کیا کیا جا سکتا ہے سیمپل ہم یہاں پہ لائک جنہوں نے سی لینگویج سے وہ پڑھی ہوئی ہے جنہوں نے سی لینگویج یا جاوہ لینگویج جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کے لئے یہ بڑی آسانی ہے کہ وہ ہی data types ہیں same to same کچھ advanced data types ضرور ہیں لیکن وہ پرانی والی ضرور use ہوتے ہیں لائک int mark is equal to 20 سیم اسی طرح سے آپ کو سیمی کولن یوز کرنا ہے print کا کیورڈ جو لوگ c پڑھ چکے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ print کا function سمجھ سکتے ہیں print کا function کا کہہ کام ہے simple that's it اور یہاں بھی اس کی value print ہو جائے گی ٹھیک ہے لائک آپ کو اسی طرح جو ہے وہ string کا variable ہے string variable ہے کیونکہ یہاں v a r نہیں اپلک سکتے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ v a r جو ہے وہ keyword ہے like this یہاں پہ آپ اس کو print کروا سکتے ہیں اس میں ایک سب سے important اور اہم feature یہ ہے کہ اس میں تمام variables آپ ایک simple data type ایک ہی data type سے declare کروا سکتے ہیں جس کا نام ہے v a r وار ٹائپ کے ٹھیک ہے جی اس میں آپ ایک variable کا نام دے دیں کوئی بھی نام دیدی ہے سپوز کریں آپ اس میں لکھ دیں mix mix میں آپ اگر سپوز کروا دیں یہاں پہ value 34 تو یہ 34 کو display کروا دے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس میں store کروا دیتے ہیں like string store کروا دیتے ہیں تو یہ اس کو string کو display کروا دے گا یعنی یہ run time پہ identify کر سکتا ہے کہ کونسی values کے اندر save ہوئی ہے تو ہم اس میں تمام values جتنی بھی types کے ہیں boolean, true, false, integer, float, double ساری values اس میں store کروا سکتے ہیں تو یہ variable یہ data type ہمارے بڑے کام کی ہیں تو باقی ہر type کا variable ہم create کروا سکتے ہیں like c, c++, java لیکن اس میں یہ فیچھے ہیں ان سے تھوڑی سی change ہے جس میں آپ ہر ایک value store کروا سکتے ہیں ایک ہی type کے variable کے تاکہ اس کو بعد میں استعمال کیا جا سکے use کیا جا سکے تو امید ہے آپ کو variable کے declaration اور initialization کا پتہ لگ گیا ہوگا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی data types اور اس کے مزید فیچر جو ہے وہ explore کریں گے اور bulgan data type کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں تو نیکس ویڈیو تک لئے اپنا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی